بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں ماہ رمضان میں افطاری کے لیے بہت ہی سپیشل مثالے کے ساتھ آلو اور پالک کے پکوڑے تیار کریں یہ بہت کرسپی اور بہت ڈلیشیس تیار ہوتے ہیں اگر آپ کا میری یہ ریسپی اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اس کے علاوہ مجھے کمرز دینا بھی مد بھولا کریں کہ آپ سے یہ ریسپی کیسی بنید سب سے پہلے پکوڑوں کے لیے مسالہ تیار کر لینا ہے انار دانا ڈال لینا ہے تقریباً 2 ٹیبل سپون کسوری میتھی 2 ٹیبل سپون زیرہ 2 ٹیبل سپون اجوائن 1 ٹیبل سپون دھنیا لے لینا ہے 1 ٹیبل سپون اور اسے دردرہ سا پیسنا ہے پاوڑر کی شکل میں نہیں پیسنا دردرہ سا پیسنا ہے نمک 1 ٹیبل سپون یا ہسوے زائی کا لال میرچ کا پاوڑر 1 1⁄2 ٹیبل سپون گرہ مسالہ پاوڑر 1 1⁄2 ٹی سپون حلدی پاوڑر 1 1⁄2 ٹی سپون اب ان ساری مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے بہت زبردر پاکوڑوں کے لیے مسالہ تیار ہو چکے ہیں اب اسے سائی پر رکھتے ہیں پاکوڑوں کے لیے تین درمیانے سائز کے آلو لے لینا ہے اور اس طرح باریک باریک کاٹ لینا ہے یہ اس میں ڈال دینا ہے گٹیوی پالک تقریباً ایک گٹھی چاہیے وہ اس میں باریک کاٹ کے ڈال دینا ہے اور تین کپ پیسن لے لینا ہے میرمنٹ کپ سے اور یہ جو مسالہ تیار کیے یہ اس میں ڈال دینا ہے دیسن اور ادھرک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون پیسی بھی ہری میرچ ون ٹیبل سپون ایملی کا پلپ چاہیے ٹو ٹیبل سپون درمینے سائز کی باریک کاٹیوی پیاس اس میں ڈال دینی ہے سابت تین ادھر ہری میرچن ڈال دینی ہے اور ساٹ ٹیبل سپون کٹا ہوا ہرا دھنیا اب ان ساری چیزوں کو پہلے اچھی طرح سے اس طرح سے مکس کر لینا ہے اب ان ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا سپی پانی ڈال لینا ہے اور اسے پکوڑوں کے لیے گھونڈ لینا ہے اب بیسن کو نہ تو بہت زیادہ پتلہ رکھنے ہے اور نہ ہی بہت زیادہ سخت کرنے ہے بس درمیانہ اسے تیار کرنے ہے پکوڑوں کا مٹیریل بہت اچھا تیار ہو چکے ہیں اب اسے پانچ منٹ کے لیے رکھتے ہیں پانچ منٹ کے بعد انہیں فرائے کر لینا ہے پکوڑوں کے مٹیریل کو رکھے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور اب فلیم پر میں نے پین رکھ لیا اور اس میں آئل ڈال دیا اور آئل کو اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے آئل گرم ہونے پر اس میں پکوڑے ڈال لینا ہے بہت احتیاط سے ہاتھوں کو بچاتے ہوئے اس طرح سے اب ان پکوڑوں کو کرسپی اور گولڈن براؤن کلر ہونے تک آئل میں فرائے ہونے دینا ہے اب ان کی ایک سائیڈ گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب اس کی سائیڈ کو چینج کر دینا ہے اب اس کی دوسرے سائیڈ کو بھی اسی طرح گولڈن براؤن اور گریسپی ہونے لینا ہے پکوڑے بہت ہی گریسپی اور گولن براؤن ہو چکے ہیں اب انہیں نکال لینا ہے ایک ٹرے میں پاسمنٹ پیپر رکھ لیں اور اس میں یہ ڈال دیں اور اسی طرح باقی کے بھی تیار کر لینا ہے موسیقی 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 گرم گرم بہت ہی ڈیلیشیس پالک اور آلو کے پکوڑے تیار ہیں یہ بہت اسٹی تیار پہیں آپ اسے پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھائیں آپ کو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگے گا تو آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ موسیقی